مورننگ پروگرام جو ایک مندی ترپتی جاگ دی ہے مندہ سوز پرابط کرنا ہوندہ ہے نا تو کسے کلا دے نال جوڑتا ہے تے پھر ایک کلا لوگ کلا بن جانتی ہے تے آج گلنا تے گیت پروگرام ویچوی اسیں گالبات کرنی ہے لوگ کلا دی تے لوگ کلا دی ایک شیلی ہے چتر کلا اس بارے گالبات کرانگے تے میرے نال سٹوڈیو ویچنے سردار درشن سنگھ درشن جی جو کے سیوہ مکت اوپ جلا سکھے آفسر نے بہت بہت سواگت ہے سارا سڑا اج دا ویچھا نا لوگ کلا تے چتر کاری لوگ کلا نا ایک احساس ہے ہاں نا دو شفتان دا سمیل ہے لوگ تے کلا ایک احساس ہے کلا ایک بندے دا احساس ہو سکتی ہے پر جتو ہنسی لوگ کلا دی گال کر دیا دیکھ ایک گروپ دا احساس دی گال ہوندی ہے لوگ کان دے کٹھ دے احساس دی گال ہوندی ہے تے تسی لوگ کلا نوں کمیں پرباشت کرتے ہو پہلنا ہمیں شروعات ایتھوں گال دی سب تو پہلنا ہمیں سردار شکرک جار سنگھ جی آپ جی دا اور سارے میرے ویران دا درشکان دا اپنے تے دلو تو تنواد کر دا ہے استقبال کر دا ہے کہ آپ جی نہیں تھی پلایا ہے میرے بند دے آج جو سی گال کرن جا رہے ہیں لوگ کلا دے ہوتی ہے یہ لوگ کان دوارا سرجی ہوئی کلا نوں سی لوگ کلا کہنے ہیں پر سارے لوگ کان چو او لوگ جیڑے کسے خاص انسیچیٹوٹ تو نہیں پڑے ہوندے سی ناب سی نا کلا نوں گریان کار دے ہوندین جی جی او لوگ جدو چطر سرج دے ہوند کچھ بڑھان دے ہوند اپنے ماندیاں پاولane متوں کوئی کسے دائرenee چنے سیم تھون دے ہو او جی جدو باندی ہے دے او کلا ن اسی لوگ کلا کہندیاں سادیاں ماماں پہناں بیبیاں دے بہوی بڑھ آ رول ہے یہ لوک اللہ جیڑی ہے سیر یہ لوکوں نے شروع ہوئی جدو انسان اس دنیا تے آیا انہیں نار نار اپنی ماندی پاہ انہیں پرگھٹ کانواز تے کس نے کسے تھا تے اور لیک لائی اور لیک جیڑی کسے سپیس تے اتے لائی اور بعد بھی ہڑی ہڑی انہی پر فلت ہو گئی کہ وہ لوک اللہ بڑھ گئی لوکوں نے ماند بچ بس گئی یہ جیڑی کلا ہے سر لوک کلا جیڑی ہے یہ سینب سینب چالتی ہے کوئی لکھتی چلنی ہوندہ ساڑھی ماما پہنا جدو پرانے سامیاد جہون بھی کچھ بہت سامانی ہویا ہے اپنے کاران لے پدیاں میٹی دینا تے اپنی ماندی پاہ انہیں پرگھٹ کانواز تے گوڑوں پھیر دیاں تے جہاں آمی جو ایک براؤن کلر دا جہاں پورے رنگ دا گوہا میٹی باندہ سگا جہاں ڈالی باندہ سیمٹ پہ بلدتا ہے گا اوہ دے اوٹھے لائنا لون دیاں کارانواز ایک کانواز لیا کے اوہ دے مر ٹلی وان کے سیبا موٹا تا کے ناڑ وہ دوہو کے کسی نیل دے بیچ جہاں نیل دے بیچ تے جہاں اپنے وہ ہے اوٹھے لائنا لون دیاں تے اوہ جو نیزارا اوہ لوک کلا اوہ بیچ ہو سید ہوئی بلکل جو دیکھ دیاں جو ساڑیاں بچیاں اگے تو اگے تو اگے تو گئی جی 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 پیڑی در پیڑی بلکل جی پیڑی در پیڑی سینہ پسینہ ایک کالا جڑی ہے گیا اگے با دیا ہون تکر چال دی آ رہی ہے اگے بھی ایہے چال دی رہی گیا تو اسی بہت سنانا ایک چترن کیتا ہے جیس طرح پی گوہا لائی جانتا ہے کندانو پھر وہ ٹلی دے نال کانے دے نال جانتی سا سے پاونا ماں ہون دی آنے ساڑیاں کوئی نہ کوئی چیز بند جانتی ہے ایک کال میں چھوڑ باتا جانتی ہے کیونکہ انہاں کاراندے کوڑ جنہاں دے مٹی پیڑی ہون دی سی لے پلایاں گوہا لائی ہون دی سی شپڑ ہون دی سی تے شپڑاں دے کاراندہ پانی کٹھا ہون کچیاں نالیاں رہی تے وہ مٹی اپنے آپ گوہ ہون دی رہی بلکل جی ساڑیاں بی 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 پیڑی ہون دی سی گیاں شامانو اسے مٹی کار لے ہون دی بچوں وہاں جے ٹانکے اید دہا دن سمان دے مٹی کار لے ہون دی شپڑی بڈہ ہو جانا تے مٹیرے بھی لے ہون دی رالکے بھی کار لے ہون دی سی گیاں کر دی گیاں رالکے کار کے ایک کار پلے سوار لے دوہ سوار لے ملے یہ نکیاں نکیاں روزانہ دیاں سو جو ساڑی زندگی دے ویچ گھلہ ہون دی گیاں نے وہ بھی لوگ کلا دا روپ بن جانتے ہیں روپ تار نکار جانتے ہیں تو اسی بہت سوڑا نا چترن کیتا ہے ساڑے سبی آجار دا پنجابی سبی آجار دا وہ سبی آجار جیڑا اسی کہہ ساکتے ہیں ہاں کے ایک کار دی کاندھ تو لے کے ساڑے منا دے ویچ بھی اپس جدا ہے پھر وہ ہی منا دے جیڑے احساس ہون دے رہے ہیں وہ کندہ دے ہوتے بھی آجار دے کندہ دے بنے رہے ہیں دے اوٹے آن تی اوٹا شاہب تھر ہون دے تھوڑا لوپ ہون دے جا رہے ہیں اوٹ آسرا سارے کار چو ایک چھوٹی کاندھ بنا نہیں بلکل چو اپا تھوڑا اکڑ کے دیکھ ساکتے ہیں پھر گاہ بھی لیج کی ہے بلکل ٹھیک ہے جی بلکل انہوں نے دے اوٹا اوٹے دے بیچ بھی سن سنے انہوں نے اتنا کھڑیاں کر کے دوشندہ نو بڑھا لینے وہ دوائے دوالے بارڈر لونے وائٹ کلر دے سفیدی دے سفیدی گوڑو آم ہون دا سی بلکل گوڑو ہون دا نہیں ہے اے پھار دے بچو ایک بٹے دی قسم ہون دی سی جڑی رات نو پے ہو جی تے سویر تکر پر فرلت ہو جان دی سی تا پھا پھر ساکتی جی تے لوک کلا نو تسی ساڑے سبیہ چار دے نا جو لوک کلا ہے وہ ساڑے سبیہ چار ہے جو سبیہ چار وہ لوک کلا ہے ایک کو سکی دے دو پہلو ہنے ایک کو سکی دے دو پہلو ہنے ہون سبیہ چار کی ہے ساڑا رین سین خان پین پہنن اٹھن بیٹھن ترن فرن دیکھن بلکل ساڑا جڑا سبیہ چار ہندہ سی ساڑے پینڈا جو لاگ دے میلے ہون پہنے لگ دے ہیں پر اوہ نہیں لاگ دے چیدہ وہ لاگ دے ساڑا سماسی گا سماسی تس یہ نہیں کہا ستے بودوں اددہ تے ہونا اددہ ہے گا پینڈا لگ دے میلے تا پینڈے ٹولٹ مکے تا ناچ دے جاندے بلکل آم ساڑے بیبیاں پہنے بندے پائی اپنے اپنے جگہ مال لیندے تا پیڑ دے دے پرواان نا دے بلکل ساڑے سبی اچار سبی اچار بھاؤں دے لوگ پنگڑا پاؤں دے امال بھائی گدہ کتے ہیں بلکل جی یہ کھیڈا ہوگیا پنگڑا گیت سنگیت ہو گیا ساہت ہو گیا چترکاری ہوگی کانت چترکاری ہوگی جان کوئی بھی اپنے شہلی لے لینے ہیں ساڑے ساڑے لوگ کلا دے ایک کانگ نے لوگ تارا دے ایک کانگ نے لوگ کلا ساڑے جدہ جمین چک بیج بیج دے ہو نا وہ پر فولت ہوندہ ہے بلکل پھر اوڈے جو ایک نکل دے تڑا نکل دے جی جی وہ جو بک بک شخامہ نکل دی ہیں وہ شخامہ جیڑی ہیں وہ لوگ کلا دے آنگ ہن لوگ کلا دے روپ ہن سب روپ ہن اوڈے ہیں کسما ہن اوڈے رنگ ہن بلکل کس طرح لوگ کلا آگے بات دی ہے کس طرح اس طرح وستار ہوندہ ہے کیونکہ جیڑی کلا ہے نا جی اپا اتنے تھوڑیا گل کرتے ہیں یہ دو طرح بندہ سکھتا ہے ایک فارمل طور دے ہوتے جی جی کالی سکول جاندہ ہے کس او سال کو جاندہ ہے وہ فارمل ہو جاندی وہ جی تھوڑا جاندہ ہے پھر ہارڈے سا جاندی ہے ہارڈے سا ملوپ ہنے کو سکھیا چنگی طرح نہ انہیں لیپ کرنا پر یہ جیڑا ساڑا ہے لوگ کلا ہے بیچے لیپ کردے سکھے یہ دریشن کوئی نہیں سی دا دریشن کوئی نہیں سی یہ اسے طرح فولدہ بانگ سی گا لیلی بانگوں پھر سویرے کھڑیا شامتے ہمار جا آگیا یہ تا ہونے بیبیاں نے بریرے لاغن سجالے بیلکل بارشاں آگیاں بڑیاں پہندیاں سی تو گے ہو گئے کوئی گل یہ جیت جندگی سے لوگ کلا دی پھر ہمیں لنبی ہے پر یہ شیتی اپنا روپ بدل لیندی ہے سوپیدہ میٹ بھی جاندہ ہے مڑ کے پھر سردہ بھی جاندہ ہے جی بالکل تے تسی لوگ کلا دے ویچے گل کی تی چتر کلا دے بہت پیاری ایک کلا ہے او کلا جس دنال سردار درشن سنگھ درشن بھی جڑے ہوئے نہیں ٹھیک ہے نا جی جنہ نے بہت ساما بہت لمحہ ساما اپنا زندگی تا جتھے پنجابی پاشا نو دیتا بطور جلا سکھے افسر بھی رہے تسی ہنہ تے نال دے نال تسی ایک کلا نو بڑا ٹائم دیتا اے ٹائم بہت مانگ دی ہے کلا دیکھ کس طرح ایک کلا تو اڈے ویچ پینڈ پی تے چتر کلا کی کلا ہے اس بارے بھی تسو این سرے میں نو بچ پانتی شانگ سی گا کوئی جے مکامہ کے ساڑے پیتا جب بابے آٹھن سی گے ادھا نہیں سی گا وہ ساڑے کہ تے پیخلیاں پوچھتا تو کوئی اے زرم جہاں پیدا ہوں دے بلکل جی بلکل جی بلکل جی بلکل جی بلکل تو دے اپنا کئی دیکھے بوٹے آج بڑھ دو اگلے جہاں اگلے بندیاں کو لنہیں اگلے جا کے پیوگ جاندی ہے بلکل جی تے اے میں نو بچ پانتو شانگ سی گا سکول لاندے بیچ ادھا آپ کان کڑھو میں نو بڑا شانگ پیدا ہویا پرکار لے گوڑا لالے نا اوچھے پھول بنا لے نے جی جی پھر او تو باب نکڑ کے پھر میں جو چھوٹا ہوں دا سکا تا کندہ دے دیکھنا وہ دو سیمت دے ہوندے بندے ہوندے سے گروشندان اونا دے دکھے دا گوور بندے ہونے انہوں نے بڑھونا بلکل تے ناڑو ناڑ پڑھائی جی اے نی پر کلیاں میں ہی پڑھائی دے بیچ بھی میں بڑھیاں اپنے آپ نو میند کرتا رہا تے ادہ میں نے شیمی کلااش جو دے میں خودی پانمی شیمی تو ہی راتتہ نو کام کر کے پھر چتر بنوانا رانگ پارنے لے کے جانے جی 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 ادہاں فارمال طور تے دی تے ناڑو ناڑ اسطا دیشگیر دی بھی کتتی جی بچ پان تو یہ دس مین بار میں تو ہی جی 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 تے اس طرح کردے 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 جو دے میں راڑ دے کھڑ دے سیدھا تو ہرز تے دی فنننشل تے دی پڑھا کام جوور سیگے سی تے یہ دے ماسٹر دی کار لی میں تا ناڑو ناڑو میں اسطا دیشگیر دے کیتی بار دوسرے جی جیڑے بڑھی آرٹس بڑھی آرٹس دار صوفہ سنجم جیدے شکردہ دے کولو میں دلے بات کے سکھیا کتیا لائے لاؤنے کتنا راگ دے کتنا اس دنیا اتا باتہ بنی رنگ دہ دیکھنے سے جنوں کیتا پڑھنا ہے کتاب پڑھنے ہر کوئی پڑھ لیندہ بلکل کیتا پڑھنے ہر کوئی امتحان دے لیندہ باہر ہی کہتا آپ پڑھ دینا سی پڑھ دیاں اس لگا لوئی ہے ایک فوٹو دیکھے فوٹو بنی رانی اس لگا پڑھ لین ہوندے ہیں یہ سامنے دیکھ کے باہر دیکھ کے بنی رنگ یہ دہ او ہی سورما بنی رنگ جنہوں نے مارکہ دی ہوندی ہے۔ یہ چطرک اللہ جیڑا میں نے شانک پیدا ہوئے بچپن تو سیگا۔ تو ہڑی ہڑی بھی میں جاننگ شروع کیتا۔ وہ بھی کوئی سپیشلی نہیں سیگا۔ ساڑھے استاد، ساڑھے پروفیسر سایوان، گورنمنٹ کولیوش آرپردے میں لےانا بڑا مان سمیدہا ہے۔ انہوں نے نام، گراسی کالو بندے۔ انہوں نے جی سنگھ جبل صاحب میں نے ہون بھی پڑھا دیا۔ انہوں نے دکٹریٹ کرائی ہے گیا ہے۔ اور باقی پروفیسر سایوان کیونکہ سٹوڈینٹنو انہوں نے تیانے ہوندہ۔ پروفیسرانو انہوں نے انہوں نے تیان کر دیا۔ انہوں نے کہا، یہ کی کرنا کر دیا۔ یہ کتھیں جان دیا۔ دکٹر جگتہار جی شیار پوردے۔ بچابی دے بڑے ماہر۔ پروفیسر پارتی صاحب۔ جبل صاحب پاٹ گیا صاحب ہوتھے دے۔ انہوں نے کرنا کرنے پر پر، پروفیسران تھا، بول پینٹنگ، جا کنتہ دے بڑیاں ہیں۔ وہ دیکھنے چلیں گے۔ کیمرا لوگ جی۔ پیچاسی شاید دیا گالا۔ میں نے کان کھڑے گا رکھنے۔ یہ کدھر جاند کی گال بات ہے کہ یہ ہے۔ وہ تھو پھر بننوں یہ جی لگنا ہو۔ لگی۔ پھر سماں بدلیا۔ ماسٹر ڈگری ہو گئی۔ پھر میں وہ کتابہ جو نکڑ کے وہ تھامہ جا کے دیکھنے شروع کیتیاں۔ کہ جتھے پرانی آرٹسٹ آنے پہلے کلاکارا نے یہ جڑے چیزیاں سے گیاں، یہ جڑیاں کان چتر لیڑ سکے۔ کندہ دے کتنا چتر بنائے ہو سکے۔ وہ دیکھنے شروع کیتے ہیں۔ جو میرے جہن چسمایے ہوں سے گے۔ ڈاکٹر پی ایس کانگ ساب۔ وہ پروفیسر سے گے فائن ایٹ دے۔ بہت آلہ بدوان ہوں بھی ہے۔ ہوں بھی ہے۔ مائترندید۔ انہ نے بہت کام کیتا۔ میں تھا کندکا مات رہی۔ اس نے منہوں انہا ماند بکشیاں آپ جیدے سرموکھ ہوں۔ جیدے میں سرموکھ ہوں نہیں۔ یہ ایمی نے منہوں موقع میڑیا۔ کانٹوں کا بستر بشاہ کی اوپر سے گجرا ہوں۔ کانٹوں کے بستر سے گجرا ہوں۔ جی تسی اپنے شونک پارے دسیا۔ اس شونک نوکی میں اکیو دایا۔ تسی اس پارے دسیا۔ ساڑا ویشا لوک کلا تے چترکاری۔ چترکاری 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 بارے سنو وستار دے نال دسو بھی اس دے ویچے ہور کیڑیاں کیڑیاں اسنیاں شیلیاں بن جاندیاں نے ایک سادی چترکاری تو لگے۔ کیونکہ آم جے میں پاس شاہ دے ویچے گا لگ رہا نا۔ تیسی کما گے اے ملکی پچچرز دے نال جوڑے جہاں پینٹنگ ہو سکتی ہے۔ تے اُس بارے جرور دسو پھر تو ہڑیاں واق واق پینٹنگ بارے بننے بھی اسی ہونا ہے۔ تیسی جاننا بھی ہے کہ تُسی کتھے کتھے جا کے تو ہڑیاں اے چترکاری دا تُسی نمونہ پیش کیتا جائیں جائیں۔ تیسی کتھے تو ہڑے چتر لگے ہوئے ہیں۔ سر جو چتر کلا ہے چتر بنوان دی کلا ہے۔ چتر بنوان دی سیاں اندلی ساڑی سمجھے سنس ایک نظم بچ بچ بج کے وہ کلا ہے۔ تیسی کتھے تو ہڑے چتر شاہد ہے۔ تُسی بڑے سیاہنے لوگوں کا بدوان ہے۔ کنے اکھا رہاں؟ چے چے سے آرہی؟ اُتی یاد تتا چت بن گیا ہے۔ تو چت کی ہے؟ ساڑا مان ہے۔ چت بت مان ہے۔ مان کی ہے۔ سوچ ہے۔ سوچ دا کی اج پرباب ہے۔ کنسنٹریشن ہے۔ یہ تو چتر بنیا ہے۔ جی جی۔ اکاگرتہ ہے۔ چت بن گیا ہے. بےلکل جی۔ چت بن گیا ہے۔ ماندے بے چتر تاڑے مانچی ظاڑے اندر لائے درشن سنگھ اندر بیٹھایا۔ وہ دیکھ دا ہے باہر کی ہے که ہے۔ چت تک چتنوں نون بڑا چت تت پیرا دین بڑا جا نون بن گیا ہے۔ چت تک تیا چتر کلا جڑی ہے گیا وہ مانتوں شری ہوئی کلا چاہے یہو اندھروں لیالو اندر تا بیٹھی ہوندی ہے۔ اوند دا نہیں ہوندے کا آن دا لائن آن دا سپورٹ لیلو یہ جدو سمیل باندہ چطر کلا چونک چطر باندہ ہے جی جی وہ سنوہ سن چطر کلا کہنے یا تے چطر جیسی بناوان دے جواب دے ہنے یا رسپونسی بیٹی ہے حقی ہے بلکل چطر کلا رسپونسی بیٹی ہے باقی سارے آپ جیدہ بڑا بڑیا بچار پر کنے پرکار دے کدہ ہون دیا ساڑییں جڑے کلامہ ہن سار بیسی کے لیے ساڑے ریشی مونی پہلے دا سدے آرے گرانتہ چھ بھی ہے گیا بہت رہن دیا ہن بہت رہن دیا ہن پر آم تورتے سی پانچ کلامہ جیدی ہے نا اپنے پنا بچار ہے پانچ کلامہ ہن سی جاہت اورتے ترجید دنے ہیں جی چطر کلا چطر نو بناونا چطر نو باہر کڈنا چطر کلا مورتی کلا مکانوں ساری کڑکڑے مندر ساؤت بیچ بلکل جی بلکل سنگیت یہ ساب جئے یے ہن دے گوڑے لڑک لامہ ہن جنا چو ایک تبواغ her یہ باز دا کٹ ایک تبواغھ producing تے چطر کلا موگ پاشا ہے موگ پاشا ہے ادنا سی پنج قرامہ جتے باقی بھی پویٹری دا لکھیا ہے چطر کلا دا بھی بلکل جی بہت بہت پیاری کلا ہے چطر کلا جس ویچے کلپنا واندہ سمیل ہوندہ ہے ساڑی کلپنا نال نال چاہ دی ہے آج اسی صاحب شیری گروہ نانک دیو جی دا اکال روپ انہ دا ایسی چار سو پچاسی وہاں جوتی جوت دیو سمنا رہے ہیں بہت لمح سما انہ نے کرتار پور اپنا کھیڑلا سما بطیت کیتا جتے انہ نے کرت کرم دی گل کیتی ایک ایسی تصویر دیکھ رہے ہیں ایک تصویر تو ہڈی ہے اس بارے سانوی ضرور دس ہو کیونکہ ایک محض ایک اپرالہ ہوئے اچھا جی ہم تو عورتے بڑے بدوانانا با رہا ہے تے ایدھا بیٹھ ہوئی سے گے او پہ گلنا کار دی سی پھر سانوی گورنانا صاحب دی ایک نا کرت دے ہوتے پینٹنگ چاہی دیا جی کرت دے ہوتے تے میں چپ کر رہا ہوں ایک اوڑے پھیونہ نکال کیتی میرے بڑے مطرش اے جندر دیئی ہے اچھا جی ہوں دے ہوتے پرنسپل اچھا جی سار میں آپ جنہوں بنای دوں گا اچھا جی اے لکڈاؤن دی گھلا ہے تے میں اوڑ دوں پرنسپل طورتے کار دے ہوگا میرا اوڑا پیار سوگا ہے اے میں چھوٹی ہے سات پھٹ تے چار پھٹ ہیوز کم کیتے ہیوز ہونڈ بھی کردے ہیں کیوں کیتے استادنہ نے تھا اپنے نڈا یہ پھر میں جو چتر پر دیکھ دے ہو یہ جو گرنانگ صاحب نے انہوں کی ارتکار دیا بہت سار چتر دیکھے میں پر سدھے حال چلاؤں دے دیکھیں سدھے سدھے جا رہے حال چلاؤں دے ادھے دیکھیں سی تے میں کہا نہیں اسی کریٹے بھی کم کرنا ہے کریٹے بھی کم کرنا ہے پھر میں سٹیڈی بڑی کیتے ہیں پھراشرانہ کیا کہ کتنا چاہید ہیں تے کتنا اس نے پھنا سکتے ہیں میں پھر جنیک نے سکتے ہیں کوئی دیکھو گے گرنانگ صاحب صاحب تو مورے ہیں بالکل ڈے ہی ہے یہ لگپک پندرہ سو انترالی چو گئے ہیں جی جی دنے ہیں ہیں کہ اے نال جڈگے گئے ہیں یہاں وہ گڑڈ تھاپنی سکی میرا اپنا ہون مان ہے اس کے در نال سیری پانی لوندے ایک فگر ہو رہا ہے بچے دے وہ تسی بڑے تیانہ دیکھ ساگ دے ہو جیڑے باالدہان محکن واسطے میں اپنا چھوٹا روپ بنا کے بیٹھے ہیں ہوتے پیشتے گا دی چال دی ہوندی سی گیاں بلکو گا دی چال دی ہوندی سی گیاں جی بلکو گا دی ہوتے ہوتے جگہ بیٹھن ہوندی سی گیاں کنیاں دی صاف ہوندی سی دا کنیاں دی شاں گڑ بانی ہوندی سی گیاں بلکو تی سانو ایک روزی روٹی باس تے خو حکنلی بل جاندے ہوندی سی چھوٹے ہوندیاں جی 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 خو حکنلی سار سادنو خو حکنلی بلکو جی بلکو جی بلکو تے اوٹھوں پہ میں او چٹر جڑا او دے پیچ میں اپنا آپ جا روپا ہو سرجیایا تے کوئی پارکو آکھی دیکھے کہ یہ گون ہے کیا بات ہے جی تے اے تصویر کرتار پر صاحب ہے تے اے تصویر پہ ادھا ادھا سفرتا ہے ہویا جی کہ وہ جیڑا مین سی خاص کو پی جڑیا ایمپورٹن کو پی جڑیا ایمٹریشنل کو پیا اوٹھا پہ دے گے خاصا کالی گھر دی آیا دے دفتر چی اے پھر انہی ڈمانڈی دی ہو گئی میں نے دیو میں نے دیو میں نے دیو میں نے دیو ساتھ بنا ساکتے سی پھر میں دے کچھ فلیکس تے کچھ کارجدان دے اوٹھ اکڑا اے تے بہا تھاما تے دیش پدیش گئے تے اکواری گرنانک صاحب دے اوٹھے جاندہ موقع میڑیا تنواد ہے میں شکر کردہ ہے اورنا دے جو بلابے سندانک داس وہ ہی میں بول دے ہیں تے میں نال لے گیا تے بڑا مان ہویا لوکان جانا دیکھنا پھوٹو پانی پر تم ساتھ پر پینٹن لگی ہوا تے اے پہک مونٹوں کتے باتے مینوں سے انتوشتی تے اٹھ باتے جو بتھنٹا موقع میرے ہیں یہ اور پینٹنگ ہے بہت سار اور پینٹنگ بھی اید دن اے شاہ کار بنیو ہیں جن دن اے اید دن اے کلا کار ہوئی نا جدو کوئی کلا دنال جڑیا ہوں تے ہی چاہے وہ پویٹریں دی تو اس ہی گل کیتی چاہے اس ہی کسے کہانی دی گل کر لیے جہاں کسے کلا دی گل کر لیے تو اس ہی اپنے آپ دیں یہ چتر کر دی دی گل لے لوگا ہاں نا جی من دے ویچے بڑے وچار چال دے رہی دے نے بڑیاں تصویران بندیانے بڑے احساس جنم لیں دے نے بڑیاں پاونامہ آپس دے ویچے کھین دیا ہمی نے تو انہا پاونامہ دے ویچوں نمیاں پاونامہ اوپش دیا ہمی نے اسی ساری گلبات ہے یہ کرنی ہے تے ایک تصویر اسی تو ہنڈی ماشی وڑے دے بھی بڑی فیموس ہوئی ہی میرے دماغ ویچ وہ تصویر دا بھی چل رہا ہے کیونکہ وہ بھی ایک پاونامہ ہے گروہ پاچھا جی جنگلان دے ویچنے گروہ گوبین سنگھ جی اے بشوڑی دا سمہ آتا دا سامجھو پی دکھ دائک گروہ صاحب باستے نہیں اسی دنیاوی جیبان باستے ہیں تے جدو کلا شدیا تے اوی مگر پہنسے گے بہت لمبی چوڑی گالہ اسی چتر تے گال کریں گے اے تصویر جو ہے کتے نہیں میڑے گی اپنے مانچوں ساری ہے میرا لنبا سمہ آرسا بچے ان تیار کارانتے رہا انہاں پیشنا چلی آنچے رہا لگا آتار لگنا انہاں کاران جاکویں سکھانا ایک بار ایک ٹوپک آ گیا ہے پہ دا ماشی بڑ جنگلان دے بچے مطر پیارے نوں مطر پیارے نوں اتھے نام بھی لیاں دا ہے تے بلکم تا پھر جو دو بچے آگئے نام میں پھے آپ بنائے میں تاڑک سار دا جو پرشامے لمبے پہن دےیا تاڑک سار دا سار کی بھیلہ امرت بھیلہ ساچناوں بڑی آئے تے دسان پہہشا جی جڑے سڑے تانو گروہ بہتشا جینا دے بدولتی ہی ندا سوندھ سواب بھی ہونے سی بلکل جا محف کرنا ادھر چل گئے تے یہ جنگلانا سین ہے کہ دے نکل نہیں ہے کریشن ہے کیونکہ تاڑا مانچے ایک مدانی ہے یہ ریٹک دی ہے یہ آج دی مدانی مانگ نہیں یہ لیکٹرین نے ککو پاسے گو ہم دیا وہ دا مکھن دا لسیب نگان دی ادھر یہ وہ مدانی جیڑے ساڑے پہلا بیبیاں پہنے چارننگ چارننگ شاہب دا سنگ مانچے ریٹک دے ہیں ہونڈ بھی ریٹک دے ہیں سارے چیزے دے بڑی اوٹھوں پھر میں ہے کہ دا انہوں کتھے کارنا فرانٹ تے کیونکہ ایک ڈرامیٹیک ایک پروافد خانہ پہنے دا جات رامیٹ بیچ بہو پھرانٹ تے چیزے ہم دیا بلکل اوٹھوں نے مورے تے ایک جدنا دا روپ میرے مانچے سرد جائے سی کا دے سارے کے اندے بھی گرو پاس شاہ ہے گے جنگ ناد بیچھے گے تے بیک دے بیچ امرت بیلے دا اوہ لائٹ اوہ لائٹ تے شام دی لائٹ بچ بڑا فارک ہے بہو فارک ہے اوہ مددہ مٹھی تھنڈی چنگی لائٹ دیا کھاں تے شام دی گرم بلکل جی تے اوہ سمیدی جدی ہے گیا ہو تصویرہ آپ انہوں نے بنایا کوئی کوئی نہیں بنا سکتا بڑی بڑی آرٹسٹ آئے انہوں نے جنگل پیشے بنا آتا تو گرو ساہب مورے لائندے جی جی بالکل اٹیجمنٹ نہیں آسی جنگل جی تے گرو ساہب دے جو ورک ہے انہوں نے اٹیجمنٹ جدی ہے راستہ دکھا رہے ہیں جی دا سیدار ساٹکا ہوڑا ہوں دی جنگل بلکل تیڑا میٹا کتے ادہان یہ میری اپنی سرجنہ ہے جی کیا بات ہے جی سرجنہ دیکھو جی ماندے ویچ کوئی بھی وچار ہوئے احساس ہوئے اسنو تادھی کوئی روپ دیتا جا سکتا ہے جی کر پرماتمہ دی کرپا ہوئے ہیں اس گرو دی کرپا چاہی دی ہے کہ اس دی کرپا دی بینا کچھ بھی نہیں ہو سکتا تی جی دو احساساں دی گال ہوں دی ہے میں جی میں پہلا گال کی تھی کہ کوئی بھی کلا دے نال جڑا ہے ویکتی ماندے ویچو دے بہت احساس ہوں دے پا امنا ماں آفاس ویچ لڑ دیاں وی نے تی پا امنا ماں ویچو کئی پا امنا ماں جنم بھی لیں دیا جی دو تسی کوئی چترکاری بڑھوں دے ہو جاں تسی اپنے تے لیلو جاں کوئی بھی اپا آٹسٹ دی گال کر لی کیونکہ چترکاری دی گال کر رہے ہیں تے کس طرح دے احساس منوے چپج دینے کس طرح دے وچار چل دینے کیونکہ ایک کلاکار عام لوکاں دے نال جو باری دنیا نو ہور ٹنگ دے نال جیتا ہے میرے سامنے ایک کپوی پی آ ہے میں شاید کپنو ایک کپ دے تا عورتے دیکھ رہے ہیں پر جے کر ایک کلاکار دی گال کریے میں تو ہنڈی گال کرنا دے ہو سکتا ہے میرے سامنے پہے فلان دے اسے بوٹے نو پوٹ نو جہاں تو اسی اس کا پر ہور نزاریہ دے کس طرح دے احساس منوے چل دے سچنا جیرہ اسی کلینا پہ یہ گھڑی آرٹ ہے یہ تھرڈ لینگویز ہے ایک چپ لینگویز ہے موک پاشا ہے جی جیرے داس دیا کہ میرے چپی کو گال ہے تے تُسی یہ جدہ عبزیکٹ سی گال کر دے ہو یہ فلان جو آپ دیکھنا نا دیٹیل دے نال یہ تے لائٹ کتے پہن دیا یہ دے کمپوزیشن کے دیا دیا یہ دے بیس کے دیا دیا یہ دے چی کلیرز کے دا کنٹراسٹ ہونگے 있나 جا کھڑا ہونگے آپ ہرمونیز کے دہ بنا ساک دیا یہ دے سارو اوپر میں اوپر اپر اوٹھیکٹ کے دا بنا ساک دیا جی یہ اندر پہلا ایک چٹر بندا ہے کئی کئی بڑی بند دا اوپیدہ بند دا ہے میٹ جاندہ پی بالند یہ دے اندر ہے تے اتھوں پھر جڑیے ہیں چتر کلا جڑیے ہیں اندروں بیسے کوئی بھی کلا ہے اندروں پھر جانم لیندی ہے تب پھر آرٹسٹ اپنے آپنوں ایک اوڈائیں محسوس کر دے جدہ ایک ماں تا بچوں جانم دین واسدے اوہ اس پاکچوں گزر دی ہے ایک فلاور دی ایک کچھ فلاں دی ایک کی کس طرح دی سوچتا دے اوپر دی دیکھو جی سر تُسی یہ دیکھو گے کہ اے تُسی جس تھر دیکھنگا کہ پھول لے ہی ہے ہاں پھول لی ہے یہ آیا ہے ہاں بالکل اوڈروایز میں ایک پھولنہ دے پوٹریٹ بنایا ہوا اچھا جی پوٹریٹ پوٹریٹ بڑا سوکھم اور بڑا امپورٹرن سبجکتہ ہے پھےس بنونا بالکل بندی دھار کو پھےس بنونا تے بڑے آرٹسٹ نے بنایا ہے گے یہ چار پھول نالوں دے ہور پروار یہ پوٹریٹ بنایایا پی کتھے کڑا جیڑا پھول جیڑا بڈیا بن سکتا ہے وہ دے نال کےڑا بنانا ہے گا تے ایک اللہ بھی ماننو جڑی ہے یہ دے بیکرون دیکھو کنی بولڈ ہے میں اپنے آپ نہیں کہہ رہا بیسے میں تو انسطہ نہیں کہل کر رہا ادروایز کوئی اپنے موہوں آپ اپنی پرسنسان میں کہا رہا کہ ادھا یہ چٹر جڑا ہو بلکل جیڑا چیز ہے جنہا یہ تھا کہ رنگ ہی کھینڈ کے نہ آئے یہ پھر کیا فیدہ ہے رنگ اندر نچے نہ آنڈی اب آج نہ آئی بلکل تا فیتی جی پاشا کھا دی ہوئی پھرے ہاں بلکل جی دوستو لوگ کلا تے چترکاری آج دا ساڑا وشا ہے پروگرام گلنا تے گیت دا تے سنگھ الباد کار رہے ہیں سردار درشن سنگھ درشن جی دے نال تے درشن سنگھ جی کیونکہ جدوں رنگ پر اندیگال لاؤں دی ہے نا تے احساساں دے ویچے سوچ دے ویچے کلپنا دے ویچے رنگ پرنا بہت اوکھا ہے ہاں نا جی تے چترکاری دے نال جوڑے ہو چترکاری رنگان دا ہی خیڑ ہے جننا چے رنگ ہی اگلے دے مان دے ویچے رنگ نہ پار سکے تے انہاں رنگان دا شاید کوئی فائدہ نہیں ہاں نا تے ٹیکنیک بڑی معنی رکھتی ہے اس کلا دے ویچے تے ٹیکنیک سکھن دے لئی کیونکہ میں بھی شاید چترکاری دا شاہوں کے راکھ دا ہاں تے میں ایک گتے دے ہوتے جہاں بلیک بورڈ دے ہوتے لیک مار دا گا پر میری وجی لیک جہاں کالی رہ جے گی جہاں چٹی رہ جے گی او دے ویچے رنگ نہیں پارے جانے گی رنگ پر ان لئی گروہ چے لے دا ایک رشتہ بہت ضروری ہے ٹیکنیک سکھنی پہتی ہے تے اس کھیتر دے ویچے رشتہ کے نگ ضروری ہے دیکھو سرے گروہ تو بینہ گات نہیں ہے گروہ تو بینہ راستہ بینے پڑا ہندہ نہیں پڑا ہندہ گروہ کو کہ جا کے موڑ کے آیا ہندہ ہے تے انہیں وہ کھڑے سانو یا ٹرنگ پانٹے کھڑا ہندہ ہے دسنا ہندہ ہے ایدہ 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 تُس ہی مشکلہ جا سکھ دیو بلکو آتھ ورنہ آتھ ورنہ آتھ ورنہ آتھ پھیستہ نو کارنا پہ پہ گئے نا گرلہ تے خاص ہو جید ساڑے کومل کلامہ ہند اینہ چے میں ماندہ ہے کہ کئی کندے نہیں جی گوڑ گے اپٹے ڈانسی پانٹے کھڑا ہندہ کھڑا ہندہ سچے ہونگے ہونگے آپ کھڑنگے بلکو گوڑ گے اپٹے ہندہ 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 بلکو پر ایک رات سندہ دو بینہ راہ پار نہیں کدھی ہندہ تے خاص ہو جید ساڑے کومل کلامہ ہند اینہ دے رچے گروہ دی بہت اہمیت ہے اہمیت ہے مہا آنتا ہے آج جے میں آپ جید اس سٹوڈیو جے بیٹھا ہاں تے ساڑے گروہ سہیوان ساڑے جید سن جبل صاحب جی جی ڈاکٹر جنہ دا لوگ کالا دے جیدہ کام ہویا ہے لوگ کالا دے ہوتے انہوں نے بدولتی بیٹھا جنہوں نے آنا سکھا کہ تے جھوٹ چل گئے تے گروہ تو بینہ جیدہ اس راہ دے تو ارنا بینہ لالٹین تو ہنے ساڑے جی تے جیڑا کوئی کلاکار ہوندہ ہے نا چاہیے چتر کلا دے نال جڑیا ہوئے پر اہساسان دا پاونا واندہ وچاران دا پریا ہوندہ ہے تے اوہ وچار جے اوہ ایک برش دے نال ایک گتے دے ہوتے جہاں بلیک بورڈ دے ہوتے جہاں کینویس دے ہوتے احساس پرگٹ کردہ ہے تاں تاں او دے نال دے نال جیتے چتر باندے نے تے اوہ کتابی روپ وچھ بھی جڑیا ہوندہ ہے تے اوہ کتاب باندے وچھ بھی بڑا کچھ دا سدا ہے تے تہسیم ہی کوئی چتر کلا تو علاوہ کوئی کتاب بھی پاک پیش کیتا ہے سر جڑی نا ایک دو تھرہنی آپاں کلا ماندے ہیں فارمل انفارمل جی جی بلکل فارمل اسی سکولہ کالجنیس سے جا کر لی بڑا جوری ہے وہ بھی ایک سٹینڈرٹ ہے کر دے جی جو مر سکھی چلو بلکل کوئی اوہ دا لیول نہیں ہوندہ بڑیاں ہو سا دا ہے تے فارمل ایک ویشن دے ناڑ جیڑا اپنا جی تو حالیاں تو حالیاں کتاب باندے سکرین دے اوہتے دکھائیاں جا رہی ہیں آہ جی یہ بھی اندروں نکڑے پاپنا مہن پاپنے سے چتر کارنا جڑے ہیں پر یہ دے بیچ بھی چترہ دو کٹے کوئی گال نہیں ہے کیونکہ ایک چتر آت میں شہلی جیڑی ہے نا جی وہ میرے مانچے بڑی بسی ہوا میرے اندر چتر باندے ہاں پہاڑو پی دے ہاں پہانی باگ دے ہاں ندیاں باگ دیا ہاں لوگ باہندے جی ایک سامنے کتاب آ رہی ہے ایک ہور سوبہ سنگھ کیونکہ سوبہ سنگھ جی بہت مہان چتر کار رہی نے تے اے تسیہیں وشا رکھے اپنی کتاب دا تے ایک ہور سوبہ سنگھ اے وشاہ کس طرح مندے چتر باندے ہاں سوبہ سنگھ جی میرے بہت مرمینوں سمجھا ہوناڑے انہوں نے ساسی وچ گئے ہو تے ساڑے پینڈا دے کوڑی انہوں نے پینڈ سی گا ساڑے پینڈا ساڑے چار دے بنے پینڈ انہوں نے لیندے بنے دریا بیاسدے کنڈے تے دریا بیاسدہ کنڈا ہرگ بیندپور ساڑے پینڈ چکر کٹ کے جاندہ اچھا ہی پرکرما کر لگ پک جاندہ وہ تے انہوں نے پینڈ انہوں نے جیونی پڑی اسی سونی چترکار بچپند پڑھ دے ہار اسی بڑی میند انہوں نے کیتی پھر انہوں نے جیونی ہو شپی ایک ہوئی پڑی میں تے بے سی گا کہ ایک انسان جیڑا ہے گیا وہ میند کر کے کی نہیں بند سکتا کی نہیں بند سکتا میند کر کے کی نہیں بند سکتا وہ میرے مانچے جیڑ پاو نا بسیو سکی تا پھر میں اودھان دی ہارڈ بارک سکا ایک چھوٹے بچے جو پایا کھانی بڑے پلاٹ بنا بنا کے دی یہ بات بچ اندھریٹے جا لگے سکے اندھریٹے اپنے ماشل چاہے جا کے آئے سیوٹے تے پاہر دا سین ہے میں دیکھیا نہیں بات جا کے دیکھا ہے پہلا دیکھا میں کہ وہ دھے بڑے ہیں جیڑا میرے مانچے سیگا وہ تھے سار ہونے رہن دے سار ہونے کندھے تھے اچھا جی کوٹھی تے لگے ہوئے کہ گھڑریہ اپنا بچے شوٹا ہے لے کر لنگ تھا اچھا جی ماں تھے پیڑا چار ناڑے اچھا جی تے وہ بچے سار صبح سنگھ جیدے کھڑکی دے نال لہا کے بچنوں دیکھ دا سار ہونے اندر پینٹنگ کر دے سی اچھا جی کوٹ ایچ منٹ ہونے دی کیا بات ہے کیا بات ہے اجدہ میں یہ دی پلاٹ بنے کیا بات ہے جی وہ پھر کہتے میں آپ جن دیکھ کے جاؤں گا جی جرور جرور تے نہیں بہت سونی کھڑے تے اتھوں پھر بچے دے بے چوپا آبنا ادھا دی میں پاہی آپ سمجھو پھر میرے جن پہی رہی ہو انہ دے شکردہ دے گانز اگر جی جی ریلوے جو ٹائر ہوئے ہون نہیں ہیں انہوں تو میں سکھیا ہوں بہت سا سکھیا پارسہ بھوڑا تو انہوں تے اے بکھری بھی سکھنی پہن دیا سکھنی پہن دیا فارمل دی جی 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 آج کوششن ہے کہ ٹھیک ہے اپنے مکار دنوں تو بدیاں ہے ایک روی روٹی سادن ہے بار جی جی باروں سا نوں رگڑے کھاکا کسرے کھاکا سکھنی پہن دیا اتھوں زندگی 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 سیتوں پر نہیں ہونا چاہیدہ بلکل جی زندگی دے اصلی را اتھے ہی ملدہ ہے جتھے ایسی کوئی سٹرگل کر دیں ہیں جنراج زندگی دے ویچ ایک سٹرگل نہیں ہے میرے سامنا زندگی بھی نراست ہے تے زندگی دے سامنے کوئی منجل بھی نہیں ہے بلکل بلکل دیکھو تے تاڑیاں کافی ساریاں فوٹو بڑیاں نے ایک تاڑی کوڑیاں فوٹو بھی سی ایک پھر ایک نیچر دی کوئی قدرت دے نال جوڑیاں میں بڑیاں ہویاں سی تے او مطلب کی جس طرح دے ہونا ایک تصویر سکرین دے اتھے چال دی پہئی ہے تے کس طرح تاڑی کی اس پیسے کی تیسر کلانو سیرجن بہا سے بڑک ٹنکنیکہ ہن دیا یہ کوئی برش نہیں لایا میں یہ نائی پینٹنگ ہے یہ چاکو ہن دیا لمبے لمبے نوکانے بھی تے تیل وہ کٹ لائی دا برش نہ تیل لوڑنا پینٹن تے اوٹھے میں ہے سنو دا سین سنو دا تک کہتے پانی اوچ پرشامہ پیچھلے دراکت یہ بکھری ٹکنیکہ بہت پیشنسی مانگ دی ہے جدہ سانو ایک بہت کا نواز پتھر تے شانی مارنی میں کہتا ہے اپنے آپ دی بکھری یہ چترکاری دی کلا ہے بڑا سیج مانگ دی ہے سیجا 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 تیرن شانے لگو گا انہیں تک دیایا تے ساڈا گلناتے گیت پروگرام دینال کئی ودیارتھی بھی جڑے ہونگے درشکان دینال تے جڑے ودیارتھی ہیں شوق ہے نا پہی میں چترکاری کرنی ہے کیونکہ ہوتھوڑے دن تے وقت وقت یونیورسٹیان دے یوتھ فیسٹیول بھی شروع ہو جانے نے اوٹھے بھی بہت ساری چترکاری دے ویچے بہت چترکاری دے ویچے بچے پارٹی سپیٹ کرن جاندے ہیں منا دے وچے ایک آل ہون دی ہے کہ کی ایک شوق روزگار بند سکتا ہے کی ساڈی کلا روزگار بند سکتی ہے سانو اس تو کچھ کمائی دا سادن مل سکتا ہے کیونکہ ہر انسان پرماتما نے ٹیڈ لیا ہویا ہے تے روٹی دا سوال ہے زندگی ٹیڈنو پرندہ تے کی او روزگار دا سادن اے چترکاری بند سکتی ہے سر میں نا گروانی دے ایک لائن بولنا چاوڑا جی جی سر پوکھے پاکت نہ کیجے جے مالا اپنے لیجی کبیر صاحب نے کہا مارا چکلا میں ہنی میں نے کی جائی دا اد سر مانگو دالے مو کو دونوں وقت جوا لے دال چاہی دی آٹا چاہی دا منجا تکیا چاہی دا پھر یہ پاکتی ہوگی یہ بچوں پا میں شونک ہے پر تُسی اس نو اپنے روزگار کانوارڈ کر سکتی ہو اے دن آج بھی جاب لے سکت دی ہو اور انہیں ڈٹیل چکاہ کاری نام کمان سکت دی ہو ا کا لگ مالک نہیں موسیقی کانوارڈ کئی ہو وہ نائن لائی اور سین صاحب دیا واہ 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 پیکاسو صاحب دیا کیا بات ہے جنہیں یہ روزگارت ساتھ میں بند سکتا ہے جے مانچتہ آرہے ہوئے میں اتھو ہی اپنے روزگارت چلونا ہے گا مرشل کام بہت ہے گا بلکل مرشل کام بڑا ہے گنہ مرشی کر لو کرافٹر کام بہت ہے اور دیکھو ایک میں گوانچ بادہ کرنا چاونا ساڑھے جننے پاکت سیوان ہوئے گا ساہب نے کریٹیو کام کیتا جی 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 بلکل بلکل ہتھی کام کارکی دے تا جننہ تسیو انہوں ہتھی کام کرو گے بادہ کرو گے دے رس پاو گی جی لوکی تو اڈے مغرمان تورنگی بلکل جے بچوں تو اڈا مو سورجوال ہے تے پرشاہ پیشے پابے گا بلکل تے کریٹیویٹی ہوئے گی بلکل جے سورجوال اپنے گروبال نہیں دیکھ دی تا پھر اسے ترہی جیدہ کوئی سونا نائج پہ آیا تو کوئی کیمت نہیں بلکل سہی کہ لے جی سونا نائج جو کارک جو اگدے تاڑیا جاندے نا تا کیمت ہوئے ادھے پہن دیا ادھے پہن دیا بلکل جی بلکل نو اسی رجگار دے ویچے لے کے جانا چاہنے ہاں تا اوہ منت مگ دی ہے بات بات کوئی کلا کوئی بھی ہو جے لوگ کلا دے وچے کئی طرح دیاں کلاوان دیاں نے جیس وچے پویٹری بھی آ جاندی ہے جیسے دے وچے اسی کہانی نو بھی لائے ہونے ہیں ساہت دا ہر رنگ اس لوگ کلا دے وچے چاہن دا ہے تے چترکاری بھی ہونا وچے ایک ہے جیسی چترکاری تے گلبات کیتی سردار درشن سنگھ درشن سنگھ نے بہت سونی گلبات دے نال سان نو چترکاری پارے سمجھایا تے دوستو جے کر تو ہڈے وچے شاک ہے تا اس شاک نو مرننا دو سوگو کسے گرو دی جے گرو دی چرنی لگ کے اس شاک نو ہورو داؤ تا جو اس شاک دے نال تو اسی رجگار بھی پرابت کر سکو تو اسی سٹوڈیو وچے چاہے سردار درشن سنگھ